اسلام علیکم میں ہوں سویر خان اپنا یوٹیوب چینل میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین پاکستان کی وکلہ برادری پاکستان کی تمام لگلٹی فریٹنری نے کل یعنی تیرہ جولائی کو ملک گیر ہرطال کا اعلان کر دیا ہے یہ اعلان اور یہ جو ملک کے پوری وکلہ برادری کیوں سراپا احتجاج ہیں پچھلے ایک ہفتے سے کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ آلہ عدلیوں میں جو عدالت میں جو تائناتی کی جاتی ہے جو ججوں کی تائناتی کی جاتی ہے سپیرل جوڈیشری میں یہ جو فورم ہے کل اس کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کریں گے اور کل کے اس اہم اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے پانچویں نمبر پر سینیارٹی پر ایک جج ہیں جسٹس محمد علی مظہر ان کو ان پہ کل ان کے جو ان کی الیویشن جو ہے ان کو سپریم کورٹ میں تقرری کے لیے اس کے حوالے سے کل اس پر اجلاس ہوگا اس پر جو ہے اس کو وہاں پہ اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی تو اس لیے اس کی وجہ سے ایک ہفتے سے پوری ملک کی وکلہ برادری وہ اس طرح پہ اتجاج ہیں آج پاکستان بار کونسل جو کہ تمام پاکستان کی وکلہ کی ایک نمائندہ اور جو مین تنظیم ہے انہوں نے کل ملک برگ میں جو ہے ہڈتال کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کے تمام عدالتوں میں کورٹس میں وکلہ جو ہے وہ اپیئر نہیں ہوں گے وکلہ حاضری نہیں دیں گے اور مکمل ہڈتال کریں گے اسی طرح کوئٹہ بار کونسل میں پنجاب جو کوئٹہ کی جو بلوچستان بار جو اسوسییشن ہے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ کل کوئٹہ میں یعنی بلوچستان میں پوری وکلہ برادری جو ہے وہ اتجاج کرے گی وہ ہڈتال کرے گی اور کوئی وہاں پہ جو چاہے وہ ڈسٹرکس کورٹس ہیں کیا ہے ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ وکلہ جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گے عدالتوں میں یہ اصل میں یہ کیوں یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے وہ وجہ میں یہی ہے کہ یہ وکلہ برادری کہہ رہے ہیں کہ جو کہ سپریم کورٹ کی اپنی ایک ججمنٹ ہے جس میں الجہاد ٹرس میں اس میں سپریم کورٹ نے ایک پرنسپل وضع کی ہے کہ جو بھی عالی عدالتوں میں جو تقرری ہوگی جن ججوں کو تائنات کیا جائے گا وہ سینیارٹی کے بیس پہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ہے ان کی جو ہے ان کی جو پرفارمنس کو بھی دیکھا جائے گا تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ اٹھاروی ترمیم کے ذریعے مارز وجود میں آئی ہے اور اس میں چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے چار سینیر جج سائبان ہوتے ہیں اور اس طرح دو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سائبان ہوتے ہیں یہ ممبران ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اسی اٹھاروی ترمیم کے ذریعے ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا بھی جو ہے وہ بھی مارز وجود میں آئی ہے پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی تقریباً آٹھ ممبران ہوتے ہیں جو کہ چار جو ہے وہ یعنی ٹریجری بینچز حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں یعنی نیشنل اسمبلی سے دو اور سینٹ سے دو حکومت کے عراقین ہوتے ہیں اور اسی طرح چار میمبران اپوزیشن کی طرف سے جس میں سے دو نیشنل اسمبلی اور دو سینٹ کے نمائندگان ہوتے ہیں جب جوڈیشل کمیشن کوئی بھی کسی جج کی سفارس کرتی ہے ہائی کورٹ میں تائناتی کے لیے یا سپریم کورٹ میں تو اس کو باقاعدہ ان کے پرفارمز کو پرکتی ہے ان کی کالیفیکیشن کو دیکھتی ہیں ان کے ججمنٹس کو دیکھتی ہیں اس کے بعد ان کو پرکا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ریکمینڈ کرتی ہیں ان کی سفارش کی جاتی ہے کہ تاکہ وہ ان کو عالی عدلیہ میں چاہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ان کی تقرری ہو سکے ان کے بعد جب یہ ریکمینڈ کر لیتے تو پھر یہ ان کی ریکمینڈیشن جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں جاتی ہے اور پارلیمنٹری کمیٹی میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہی آٹ میمبران پھر ان کی چانبین کرتے ہیں اور وہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ انٹریوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد سیلیکشن کے بعد پھر ان کے نام جو ہے وہ وزیراعظم کو ریفر کیا جاتی ہے اور پھر وزیراعظم جو ہے وہ صدر پاکستان کو وہ نام جو ہے وہ بھیجوا دیتے ہیں اور پھر صدر پاکستان ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے ان کینڈیڈیٹس کی ان ججوں کی تائناتی پھر ہائیر جوڈیشنی میں کرتی ہے اب جو یہ جو جسٹس محمد علی مظر صاحب جو ہیں یہ سندھ آئی کورٹ کے پانچویں نمبر پر سینئیارٹی پر ہیں اس سے چار جسٹس صاحبان سینئرز ہیں بشمول چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ تو وکلا برادری کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کی سیریارٹری جو ہے وہ پانچویں نمبر پر ہیں تو ان کو کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیویٹ کیا جا رہا ہے کیوں تائنات کیا جا رہا ہے اس پہ کل بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا پاکستان بار کونسل کے وائز چیئرمن سابق وائز چیئرمن حمد علی شاہ صاحب سے ایک طویل انٹریو میں نے کیا تھا لیکن آج کی جو لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے آج ان کی اگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس کی صدارت پاکستان بار کونسل کے وائز چیئرمن شیردل خوشدل خان نے یہ اس کی صدارت کی اور انہوں نے ایک متفقہ کرادات پاس کی اور وہ کرادات یہ پاس کی ہے کہ کل وکلا برادری تمام ملک برک میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے اس طرح پر احتجاج ہوں گے اور وہ کورٹ سے جو ہے وہ ہرتال کریں گے پورے ملک میں کوئی بھی وکیل کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوگا پیشی کے لیے پیش نہیں ہوگا اور یہ احتجاج کل جاری ہوگا اسی طرح یہاں پہ آج بلوسستان بار کونسل کی جانب سے بھی جو ہے وہ بھی ایک اجلاس ہوا اور وہاں پہ اس میں بھی یہ ایک اعلامی اجارت کیا گیا ہے اور اعلامی میں کہا ہے کہ پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسل کی مشترکہ فیصلے کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے پانچے نمبر جج کو سپریم کورٹ میں تائینات کرنے سپریم جوڈیشری میں منپسند تائیناتیوں کا کہ خلاف کل بلوسستان بھر میں عدالتی کاروائی کا بائیکارٹ کا اعلان کیا گیا ہے بلوسستان بار کونسل کے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ بلوسستان بار کونسل نے ہمیشہ ملک کے اندر آزاد اور خودمختار عدلیہ کے لیے آواز بلند کیا ہے جوڈیشری میں میلٹ کے برعکس تائیناتی اپنے منپسند لوگوں کو نوازنے اقربہ پروی اور جہار ٹرس کیس میں سپریم کورٹ کے وضع کردہ فیصلے سینئرز کی جگہ جونئرز کو ترجیح دینا ایسے عمل کی مخالفت کی جاری ہے اور بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلوسستان بار کونسل سن سے پانچویں نمبر پر جج کے جو تائینات کرنے پر شدید تحفظات ہیں اور جس کے خلاف وقلہ تنظیموں کے ساتھ مل کر آواز بلند کریں گے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ بلوسستان بار کونسل نے کل مورخہ تیرہ جولائی کو بروز منگل کو بلوسستان بھر میں عدالتی کاروائی کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے تو یہ تو بلوسستان کا ہو گیا پیشاورہائی کورٹ بار کونسل کے انہوں نے بھی کل اعلان کیا تھا اور آج پاکستان بار کونسل جو کہ تمام بار کونسل اور اسیوشیشن کے جو ملک کے بار کونسل ہیں ان کی نمائندہ تنظیم ہے تو آج انہوں نے ایک متفق کا قرار داد پاس کیا ہے اور کل جو ہے پورے ملک میں جو ہے انہوں نے آہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے اب دیکھا دیکھا یہ جائے گا کہ کل جو سپریم آہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے اب وہ کل جو یہ جو تائیناتی کی جاری ہے جو سندھ ہائی کورٹ کے جو پانچ میں نمبر جاری ہیں جسٹس محمد علی محضر آیا کل ان کی جو ہے وہ اس پر کیا ڈیلیبریشن ہوگی اور کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان کی جو یہ تائیناتی ان کی جو ایلیویشن ہے سپریم کورٹ میں وہ عمل میں لاتی ہے یا نہیں لاتی تو لہٰذا وہ کل آبرادری جو کہ ایک ہفتے سے یہ باقاعدہ ان کے یہ تحفظات ہیں اور وہ باقاعدہ بیانات جاری کر رہے ہیں اور آج تو انہوں نے کل ملک برگ میں ارتال کا بھی اعلان کیا تو اب کل دیکھا جائے گا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے آیا اور وہاں پہ وکلا جو ان کی توقعہ تنظیم کے جو کیونکہ اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں پاکستان بار کون سال کا بھی ایک نمائندہ ہوتا ہے کل وہ نمائندہ وہ وہاں پہ کیا مدہ پیش کرے گا باقاعدہ ایک پروٹیس وہاں پہ بھی اس تک کے جلاس کے دوران وہ اپنے تحفظات کے اظہار کرے اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن جو جس کی صدارت جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کرتے ہیں کل وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اب کل ہی پتا چلے گا لیکن اب تک کے لیے یہ ہے کہ آج پاکستان بار کونسل نے کل ملکیر جو ہے ارتال کا اعلان کیا ہے تو اب کل دیکھا جا گا ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے لیکن میری آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی آراز سے اگاہ کرتے رہے گے تاکہ ہمیں آپ کے ساتھ بہتر سے بہتر انفارمیشن شیئر کروں اپنا بہت خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات